موسیقی یہ دوستو وقت بہت مختصر اور انتظار کی گھڑیاں ختم اور اب میں چاہتا ہوں آپ جس کے لیے کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں بہت دور کا مسافت تیہ کر کے اور پوری رات کا انتظار اپنی آنکھوں سے آپ کر رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ صبر کا پیمانہ زیادہ لبریز نہ کیا جائے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک شیر سن لیجئے اس کے بعد محترمہ شاہستہ سنہ صاحبہ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں ایک سنجیدہ غزل سنیئے تاکہ موڈ بن جائے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ محترمہ شاہستہ سنہ صاحبہ وہ شاعرہ ہے جو گھنٹوں پڑھنے کی صلاحیت یہ رکھتی ہے لیکن اب آپ فیصلہ کریں گے کہ کتنی دیر انہیں سن پاتے ہیں آپ چونکہ آپ اگر دادو تحسین سے نواز دیئے تو انہی کا جملہ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر ان لوگوں نے اپنے جذبات اور احساسات کو اگر پیش کیا میرے سامنے تو میں سمجھوں گی کہ یہ لالتیلے سے بڑا مشاعرہ ہے تو انشاءاللہ اگر آپ ان کا استقبال کریں گے عجیب لوگ تھے وہ عجیب لوگ تھے وہ تتلیاں بناتے تھے سمندروں کے لیے مچھلیاں بناتے تھے میرے قبیلے میں تعلیم کا رواج نہ تھا میرے بزرگ مگر تختیاں بناتے تھے اور ایک شیر اور سن لیجیے گا کہ ہمارے گاؤں میں دو چار ہندو درزی تھے جو نمازیوں کے لیے ٹوپیاں بناتے تھے آئیے میرے دوستوں مختلف رنگ اور اہنگ کے شیر سننے ہو تو میں بڑے عدب کے ساتھ صرف ایک بات یہ کہہ دوں کہ ملکہ ہندوستان کی ہائی فائی نہیں بلکہ وائی فائی شائرہ تک پہنچتا ہوں اور بڑے عدب کے ساتھ محترمہ شاہستہ سنہ صاحبہ بریلی قصبہ بہیڑی سے گدارش کرتا ہوں کہ آپ کے خیالات کے میموری کے اندر جو بھی نظم ہو گیت ہو یا غزل ہو جو بھی اشعار مچل رہے ہو برائے مہربانی آپ اسے سکرین پہ لے آئیں تاکہ لوگ اپنی نگاہوں کے کیمرے میں قید کر سکیں زوردار تعلیوں سے استقبال کریں لاش 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 لازل مزز حاضرین اسلام علیکم جو اعلیکم سلام علیکم سلام بہت ہی مبارک بات پیش کرتی ہوں جاوید بھائی کو کہ انہوں نے جو یہ انتخاب کیا ہے شادی میں مشاہرہ کرانے کا قابل تعریف بات ہے یہ ورنہ لوگ آرکسٹرہ بلواتے ہیں ڈی جے بلواتے ہیں لیکن یہ اردو کی محفل انہوں نے سجائی ہے بہت مبارک بات پیش کرتی ہوں اور ساتھ ہی مجاہد حسنین حبیبی صاحب کو بھی مبارک بات پیش کرتی ہوں کیونکہ ان کی بڑی محنتیں اس پروگرام میں جعوید بھائی کے ساتھ شامل نہیں اور مبارک بات کے مستحق آپ لوگ بھی ہیں کہ بہت زندہ دلی کا ثبوت دے رہے ہیں آپ بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ مشاعرہ سن رہے ہیں میری چھوٹی بہن سوا نے بہت اچھا پڑا بہت دعائیں دیں آپ نے میں امید کرتی ہوں کہ مجھے بھی میں جو بھی ٹوٹی پوٹی شائری آپ سب کے درمیان رکھوں گی مجھے بھی آپ اپنی دعاوں سے نوازیں گے مجھ جیسی چھوٹی سی شائرہ کو اپنی دعاوں سے اپنی شبکتوں سے مجھے نواز دیجئے گا اور میری بہنیں بھی یہاں تشریف رکھتی ہیں ان کو تشریف رکھتی ہیں ان کو بھی مبارک بات پیش کرتی ہوں اور ڈاکٹر مطلیج جی آپ کا سواگت ہے ہماری اس اردو کی محفل میں چار مصروں سے اپنی بات شروع کرتی ہوں بتا رہے خاص دیکھیں ایسا با محبت کی کیا بات ہے میں پیش کرتی ہوں دیکھیں ایسا با محبت کی میں بات بھی پڑھتی ہوں یہ مصرے میں پیش کرتی ہوں سب سے پہلے یہ چار مصرے حاضر کرتی ہوں محبت سے محبت کی ہسی تحریر لکھ دینا محبت سے محبت کی ہسی تحریر لکھ دینا سنہر خواب کی کچھ اس طرح تعبیر لکھ دینا سنہر خواب کی کچھ اس طرح تعبیر لکھ دینا یہ اظہار محبت بھی جروری ہے کہ مہنڈی سے یہ اظہار محبت بھی جروری ہے کہ مہنڈی سے ہتھیلی پرسبا کے ساتھ آلمگیر لکھ دینا ہتھیلی پرسبا کے ساتھ آلمگیر لکھ دینا بہت اچھے محطرمہ زندہ بار دوستو ایک بات کی وضاحت کروں کہ کل جو شادی ہے وہ جعوید بھائی کے ہمشیرہ یعنی بہن کی تو ان کا نام سبا اور ان کے جو ہونے والے بہنوئی ہیں ان کا نام آلمگیر ہے اور یہ چار مصرے میں کس سلیقے سے انہوں نے پیش کیا ہے اس کے لیے پھر آپ پیش کر دیجئے محطرمہ محبت سے محبت کی کیا زبردست لا جواب منفرید انداز خواب کے کچھ اس طرح تعبیر لکھ دینا اچھا ہے خواب کے کچھ اس طرح تعبیر لکھ دینا یہ اظہار محبت بھی ضروری ہے کہ مہنی سے ہتھیلی پر سبا کے ساتھ آلمگیر لکھ دینا اچھا ہے خواب بھائی زندہ بات زندہ بات آلمگیر لکھ دینا مخوم میں وہ ساتھ کیا بات ہے بھائی زندہ بات زندگی بخش دینا بہت شکریہ میری دھیر ساری دعائیں ہیں میری بہن سبا کے لیے اللہ وہ اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کرنے چاہ رہی ہیں بہت دھیر ساری خوشیاں ہونے اللہ تعالیٰ رصیب کرے میری ایک بہن کے لیے دعا ہے اور یہ چار مصرے ایک بھائی کی طرف سے اپنی بہن کے لیے آجتا ہم عدالت میں رکھتی ہوں بطور احساس ایسا وہ محبت کی بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ بھائی جن کی بہنیں ہوتی ہیں بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ باپ جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں بہت بدنصیب ہوتے ہیں وہ باپ اور بھائی جن کی بیٹیاں نہیں ہوتی ہیں کیونکہ بیٹیاں اللہ کی درحمت ہوتی ہیں کیا بات ہے میں پیش کرتی ہوں دیکھیں ایسا با محبت کی رہ گزر مبارک ہو ایسا با محبت کی رہ گزر رہ گزر مبارک ہو زندگی کے راستے میں ہم سافر مبارک ہو بہن کی پیدائی پر کہہ رہے ہیں یہ جاوید بہن کی پیدائی پر کہہ رہے ہیں یہ جاوید کہہ رہے ہیں یہ جاوید وہ جو مثل جنت ہے تم کو گھر مبارک ہو کیا دعا ہے بھائی زندہ باز زندہ باز ارے قلم توڑ کے چبا گئے مہترما زندہ باز زندہ باز پھر پڑھئیے دوبارہ ایسا با محبت کی رہ گزر مبارک ہو زندگی کے رستے میں ہمارک مبارک ہو بہن کی بدائی پر کہہ رہے ہیں یہ جعبید کہہ رہے ہیں یہ جعبید وہ جو مثل جنت ہے تم کو گھر مبارک ہو وہ جو مثل جنت ہے تم کو گھر مبارک ہو وہ جو مثل جنت ہے جادوی آواز بہت شکریہ لیکن میں یہ در دیکھ رہی ہوں یہ نوجوان جو لڑکے ہیں بڑے مصروف ہیں ویڈیو بناتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے مطلیس جی کی طرف سے یہ سمجھ دیجئے یہ پانچ سو روپے نہیں ہے مطلیس جی کا دھیر سارا عشربات ہے جو اپنی بہن کی طرف سے انہوں نے ظاہر کیا ہے کیا بات ہے یہ بہت شکریہ بہت دھنے بات آپ کا اور میں چار مصرے قومی اجہتی کے حوالے سے آپ تک پہلے ہوں نفرت کے ٹھے کے داروں کو کیوں اتنی حیرانی ہے اچھا نفرت کے ٹھے کے داروں کو کیوں اتنی حیرانی ہے آزادی کی جنگ میں میرے پرخوں کی قربانی ہے آزادی کی جنگ میں میرے پرخوں کی قربانی ہے بھائی چارا امن محبت سرمایا ہے یہ میرا بھائی چارا امن محبت سرمایا ہے یہ میرا ہندوستان میں پیدا ہوئی ہوں دل بھی ہندوستانی ہے ہندوستان میں پیدا ہوئی ہوں دل بھی ہندوستانی ہے ہندوستان میں پیدا ہوئی ہوں دل بھی ہندوستانی ہے مشاعرے کو مکمل کر دیا محترمہ آپ نے